میسن انتونی مارمی یا پھر عبدالکریم الفرانسی نام تو سنے ہوگا دوستو اور کیوں نہیں سنیں گے یہ انٹرنیشنلی فیموس ایک برینڈ ہے جو جانا جاتا ہے اپنے ہائی کوالیٹی اترس کے لیے میں پچھلے کئی دنوں سے ان کے کافی سارے اترس ٹرائی کر رہا ہوں اور کچھ میرے فیوریٹس بھی بن گئے ہیں جیسے کی مخلط دے کلی اس کے بعد آپ کا شیخ الفرانسی اس کے بعد میرا سب سے فیوریٹ اوڈ اسم لیکن دوستو آج ہم بات کریں گے ان کے ایک سپیشیل پرفیوم کے بارے میں ایک سپیشیل اتر کے بارے میں جو کی ہے مسک الغزل تو یہ اس لیے سپیشیل ہے دوستو کیونکہ اس میں اوڑیجنل مسک یا پھر مشک کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ ان کے پرائیویٹ لائن کا ایک پرفیوم ہے تو پرائیویٹ لائن کا پرفیوم مطلب جو پرفیوم آپ کے لیمیٹیڈ یونیٹس میں آتے ہیں ان کا ماس پروڈکشن نہیں ہوتا ہے تو چلیئے دوستو بات کرتے ہیں آج مسک الغزل بائی عبدالکریم الفرانسی یا فیر میسن انتنی مرمی موسیقی چلیئے دوستو بات کرتے ہیں ان کے پریزنٹیشن کے بارے میں تو یہ جو پرفیومس ہوتے ہیں دوستو ان کے آتر جو ہوتے یہ سمیلر ٹائپ او بورٹل میں آتے ہیں سب سے چھوٹا والا جو بورٹل ہے یہ ایک 0.5 ml کا سیمپل ہے یہ ایسے ایک چھوٹے وائل میں آ جاتا ہے تو یہ جو میں نے بھی کے اوڈر کیا ہے یہ 0.5 ml کا میں نے ورڈر کیا ہے ٹائپ اگنے کے لیے تو اس کے بعد آپ کو مل جائے گا 3 ml کا میں سکرین بھی آپ کو بورٹل کا سائز اور شیپ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آتا ہے ان کا 6 ml کا تو 3 ml سے 6 ml کا جو بورٹل ہے وہ تو حبصورت ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں دوستو مسکل گزل کے بارے میں تو یہ پرفیوم اتنا سپیشیل اس لیے ہے کیونکہ اس میں نیچرل مسک استعمال کیا گیا ہے جو کی نیپال سے انہوں نے مگوایا ہے اور جیسے آپ لوگ سبھی جانتے ہیں نیچرل مسکل ہوتا ہے وہ آج کل پرفیوم میں یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی ریسٹکشن ہے اور ہونا بھی چاہیے تو آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں وائٹ مسک جیسے کی اگر آپ ترسیوز کرتے ہیں کئی سارے برینڈ مسک تہیرا کے نام سے وائٹ مسک کو مارکٹنگ کرتا ہے اور اس کا جو سمیل ہے دوستو وہ آپ کو ایک کیمی ایک سوپ ہلکا سا فلورل نیچر کا یہ پرفیوم ہوتا ہے اور اگر آپ نے پرفیوم بھی ٹرائے کیا ہے مسکی پرفیوم جیسے کی نرسیسور روڈیگویس فور ہیم ایڈی پی ہے وہاں پہ بھی جو مسک کیا جاتا ہے وہ وائٹ مسک یا پھر سنتیٹک مسک جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو اس کا بھی سمیلر ٹائپ آف نوٹس ہے کریمی ایک فلورل ہلکا سا فلورل پورڈری نوٹ ہوتا ہے لیکن جو مسک مسک ہوتا ہے وہ اینیمیلک نیچر کا ہوتا ہے ایک آرتی نیچر کا ہوتا ہے اور دوستو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کی جو مطلب پہلے کے زمانے کے جو پرفیوم سوا کرتے تھے وہ ہاں پہ آپ کو مسک جو ہوتا تھا وہ ایک بیسک کونسٹیٹیونٹ ہوتا تھا کیونکہ اس کا جو خوشبو ہے مسک کا جو خوشبو ہے وہ زبردست ہے دوستو اور یہ ایک فکزیٹیو کی طرح بھی کام کرتا ہے جو کی ایک پرفیوم کو لونگ لاسٹنگ بھی بناتا ہے نوٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں دوستو تو یہ جو پرفیوم ہے اس میں کافی سارا کام کیا گیا ہے مسک کے اوپر کام کیا گیا ہے اور اس کو ایک مسک پلیزنگ پرفیوم بنایا گیا ہے تو پہلے ہی بتا دو دوستو یہ بلکل ہی اینیمیلک جو مسک ہوتا ہے وہ آپ آپ کو یہاں پہ احساس نہیں ہوگا آپ کو ایک مسک کا فیلنگ ملے گا لیکن یہ بلکل ہی اینیمیلک پرفیوم نہیں ہے یہ آپ کے ہی پہ بھی پہن سکتے ہیں تو جب آپ اس کو انیشیلی اپلائی کریں گے آپ کو ایک مہندی یا پھر ہینا کا جو نوٹ ہے وہ ملے گا اور ساتھ میں آپ کو ایک سینڈل ووڈ انڈیا جو سینڈل ہوتا ہے رو اوائل جو سینڈل ووڈ کا رو اوائل جو ہوتا ہے اس اس کو اگر آپ نے ٹرائے کیا ہوگا تو اس کا خوشبو یہاں پہ ملے گا جو کی بلکل ہی ہائی قوالیٹی کا ہے انیشیلی آپ کو جو مسک کا خوشبو ہے وہ نہیں ملتا ہے ایراؤنڈ ہافن آوار تک اس کے بعد ہلکا ہلکا کر کے جو ستائیسی خوشبو ہوتا ہے مسک کا وہ سٹارٹ ہونے لگتا ہے اور ڈرائے ڈاؤن تک آپ کو جو مسک کی ایک خوشبو ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو یہ جو پڑھیوں میں دوستو اس میں مجھے ایک میٹیلک بھی سمیل ملتا ہے جیسے کی اجمل کا مزیان اتر اگر آپ نے ٹرائے کیا ہے اس میں ایک میٹیلک جو سمیل ہوتا ہے ایک واتری سمیل جو ہے وہ بھی یہاں پہ مجھے ملتا ہے سمیل کرنے کو لیکن یہ میٹیلک اور جو میٹیلک سے آپ سنتھیٹک مت سمجھئے گا میٹیلک جو سمیل ہوتا ہے تھنڈا ایک سمیل ہوتا ہے ویسا ہی سمیل آپ یہاں پہ ملے گا آپ کو اور دیرے دیرے کر کے یہ چینج ہوتا ہے ڈرائی ڈاؤن کے طرف جاتا ہے اور یہ جو مسک ہوتا ہے یہ آپ لگانے کے بعد ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کافی ایک کمپلیکس نوٹ ہوتا ہے اس میں سپائیسی لیدر ہی ایک آرٹی نوٹ ہوتا ہے اس کو دوستو میں جنرائیلی یوز کرتا ہوں سونے سے پہلے کیونکہ میرا یہ مانا ہے ایسے جو پرفیونس ہوتے ہیں یہ خود کے لیے خود کو خوشی دینے کے لیے یوز کرنا چاہیے یہ میرا جو مائنڈ ہے اس کو ایلیویٹ کرتا ہے اور مجھے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ایسے پرفیونس کو یوز کرنا خود انجر کرنا اور پرفیونس کے بات کریں دوستو تو یہ آپ کو آسانی سے ایٹ آرٹس پلاس کلانجی ویڈی دے دے گا اور یہ کروم فیلر ہے بلکلی دوستو آئیپ لگائے گا آپ نے ہاتھوں پہ اور یہ آپ کے جو آس پاس کے ایریا ہے اس کو پورا فیل کروا دیتا ہے تو اگر آپ کے ہی پہ بھی جاتے ہیں تو یہ پرفیونس آپ کا جو پریزنس ہے وہ بلکل ہی فیل کروا دوسرے لوگوں کو لوگ بھائی پھوچیں گے کی بھائی یہ کیا لگایا ہے ایسا ایک خوبصورت بلینڈ ہے اس کا جو پرائیس ہے یہ میں نے خریدہ ہے 1.5 ml تو اس کا جو پرائیس ہے وہ مجھے پڑا ہے 2300 کا اور اس کا جو 3 ml کا پرائیس ہوتا ہے وہ آتا ہے آپ کا 8000 کا اور 6 ml کا پرائیس آتا ہے 16000 کا اور یہ آپ کہاں سے خریدیں گے انڈیا میں اس کا ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا ان کا نمبر آپ ڈائریکٹلی ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وہ اترائیس ڈسٹیبیوٹر ہے میسن انتونی مارمیم کا انڈیا میں تو وہ آپ ایک بار چیک کر لیجئے گا تو آج کے لئے اتنا ہے فیڈے ایک بار مولان کافتا ہوگا کیسے نئی ویڈیو بھی تب تک لئے آلویدہ جائے